کرانچی یونیورسٹی کے اندر انٹرا یونیورسٹی فوٹسل لیگ کے نام سے ایک فوٹبال لیگ اورگنائز کی گئی اس ایونٹ کو کرانچی یونیورسٹی فوٹبال فاؤنڈیشن اور کرانچی یونیورسٹی کے مسترکہ تعاون سے انعقاد کیا گیا پاکستان میں فوٹبال کھیلنے اور دیکھنے کی حد تک ایک مقبول کھیل ہے لیکن بین الاقوامی سطح پر حکومت پاکستان کی اس کھیل پر کبھی کوئی توجہ نہ رہی انٹرا یونیورسٹی فوٹسل لیگ فوٹبال کے کھیل کی ترقی میں میل کا پتہ ثابت ہوگی جی ویوز آپ نے پیکج دیکھا اس وقت ہمارے دوست شاروک وصفیم کرانچی یونیورسٹی میں موجود ہیں شاروک ویلکم تو در شو اور آپ ہماری کن سے ملاقات کروانے ہیں اس وقت میں ہاں پہ کھڑا ہوں اپنی جنرل کرانچی کے آؤس آڈیٹوریم میں اور میرے ساتھ ہے کارچی ایونیورسٹی کی بجیہ اور یہ وائس پردیل ہے تو اس سے پہلے میں کچھ پوچھنا چاہو گا کہ یہ مطلب اسپورس سیٹی کی تو یہ انٹرا یونیورسٹی فوٹسل کورنمنٹ جو ارنج کیا ہے اس سے ہمیں کیا سپورس سیٹی کی کوئی فائدہ ہوگا جی دے سر اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ انٹرنیشنل ہی تو کھیلتے ہیں لیکن وہ پلیارز جن کا پیشن ہے لیکن ان کو کو پلیٹفارم نہیں ملتا انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں کسی پلیٹ فارم سے جا کے اپنے پیشن کو فلارش کرنا ہے کیسے ان کو سیکھنا ہے فوتبول بھی سیکھنے کی چیز ہے اس میں آپ کو بہت سارے پیشنگ لینکس ملتے ہیں جو پروائید ہوتے ہیں تو کسی مہنگی طلب میں جانے کے بجارے اگر وہ کسی سکوٹس پر اپنے پیشن کو فلارش کریں تو ان کے لئے بہت اچھا ہوگا بہت اچھا ہی انٹرنیشنل پلیئرز ہم اپنی سوسائیٹی سے پروڈیوس کرسے ہیں تو یہ ہمارا مین موٹی ہے تو اس میں ہماری پی مطلب جو پلیئر جو پارٹسپیٹ کریں گے ان کو کوئی فیسیلیٹی یا کوئی مطلب اس میں کوئی اوپرشنیٹی ہے یا کوئی ویلنگ پرائیز بغارہ جو ہمیں مطلب جو پارٹس پر جو ملے گا جی بالکل ہمارا ویلنگ پرائیز ہے تماما جانبے ب würden کوئی جانبے بہت سات SAN سندگیز کے پروڈی situação جنگ استفادر bus چوانے پاسے پڈیوکرنا بے ٹا 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 Iron�ی کہ آپ نے ہمیں اپنے مطلب آراز ہے آپ نے آجا کیا اور ہم بھی all the best پیش کرتے ہیں اور ان کو بہت سار مبارک بار بھی دیتے ہیں کہ اتنا بڑا event جو نے ہمارے students کیلئے ارینج کیا تو آپ لوگ جو ہے ہمارا چینل لیکھتے رہی گا اور اس کو subscribe بھی کرے گا jacksports tv یہ تو تھی vice president of sports society وجیا جو ہمیں بتا رہی تھی اس event کے حوالے سے کہ اس event کا مقصد کیا ہے اور اس میں کیا کیا rewards ملیں گے players کو اور یہ football کو کتنا revive کرے گا پاکستان کے اندر تو شاروک اب آپ ہماری کن سے ملاقات کروا رہے ہیں again i am with the president of parachi university sports society اور اس وقت عائشہ مرشاہ بہتر ہے اور یہ ہمیں مجھے چکہ پتائی کہ اس intra football tournament کا دے آغاز ہونے والا ہے کتنا زیادہ exciting ہوگا اور جتے interesting ہوگا یہ میں بتائیں اس باتا ہوں گی میں ہمیںúsica ایم lorej میں جاتا ہوں گے وہ ہم بنید saw facebook ھی پیروک کروا رہے ہیں ایصالی های ہم بنید سچان کے لئے ہے لیکن یہ پیروک کر ستے ہیں اس میں سے پہلے ہیں دونہ لوگを کرو گ дуже گا 24 teams of all district انشاءاللہ اچھا کمبیک کا عائیں گا اور اور ہی اوپ بھولٹس میں ہوں گا جیسے پی اے سل بھی آنے والے ہیں تو آپ کو بہت دویگا کنم ایسا ہے تو آپ کو ایک ایسا ہی نایت کی جو سا رگے ہیں پی اے سل بہت کنم جنکہ مصرلللللللللللللللللہ میں سب کہ آپ کو بھی روٹ چلیگے ہوں میں سب رہے ہیں میں سپورٹر ہوں کراچیکن کی اور کیا نہیں بس سپورٹر ہوں کراچیکن تو یہ ہمارسا جانا پریزیڈنٹ تھی کراچھ انیورسل کی سپورٹس سوسائیٹی کی آئیشا اور ہمارے شکریہ ہمیں ایک اولاد ندیہ حکمتی اور آپ تھوڑا سا ریکیشن بھی کر دیں انیورسل کے موالے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں لائک کریں لائک کریں لائک کریں جی یہ تو تھی سپورٹس سوسائیٹی کی پریزیڈنٹ آئیشا جو کہ ہمیں بتا رہی تھی اس ایونٹ کے حوالے سے اور انہوں نے اپنے بڑے اچھے تاثرات پیش کیے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یانگسٹرز میں اسپیشلی لڑکیاں جو ہیں وہ سپورٹس میں کافی دلچسپی رکھ رہی ہیں اور بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں اور ان لیڈرشپ پوزیشن پہ جو ہے وہ اس کو ایکزیکیوٹ کر رہی ہیں یہ بڑی خوشی کی خوشائن بات ہے اور خوشی کی خبر ہے تو اس طرح سے ہمارے آنے والے فیوچر میں بڑے اچھے لیڈرز ہمیں ملیں گے آیا لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں جی شاروک اب آپ ہماری کن سے بات کروا رہے ہیں ہاں تو ویورڈ ویورڈ ساکھ سب بڑا موک کھڑا ہے اور مزیفار کا بھی کوئی ڈیریکٹر بھی ہے اس ایونٹ کا جو کراچھو انیورسٹی میں جو ایونٹ کھنے والا کی خوشی کے ل 있게 میں آپ کی کوئی اپنی وجود میں جو خوشی بڑے گھنے والا تو یہ کہ میں جو کھڑا ہے اس کے لئے آپ کی کوئی اپنی وجود میں جاملے والا یک کی نظر ہوں اس کے لئے اپنی وجود میں انطرافوٹسل لڈامنٹ جو ہوں کہ ایک فرس ٹائم آفوردamine گانمات کیلے کا لے جا رہے ہیں اسلام اسپورٹس سوائیٹی کے پہلے والا باقی ان ازورس ٹرند کی ceترنایاں اسیمیں کامیاب کحافر کرنا ہے تمہیں لگتا ہے کہ ہم جو کھیل رہے ہیں ہم سے بہتر تو لڑکے بہت جاگا ہوں گے تو تمہیں لگتا ہے کیا ہم سی ویڈ بھی جید سکتے ہیں کیا ہمارے اندر سکتے ہیں دیکھو ہم جید سکتے ہیں یا نہیں جید سکتے ہمارے پیشا رکھٹ بول ہم کھیلیں گے اگر ہم نہیں جید سکتے کو ہم آؤٹ ہو جائیں گے اور ہم انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے تو ہم ضرور جیدیں گے یہ باتاو جیسے کرارے میں رہے ہو تو کیا کرارہ گا چل سپورٹ کرو گی اور پی تمہاری کریں ہیں دیکھو میرے خالتے کرارہ شکل سپورٹ ہر نہ بیکار ہے کرارچی ٹھنگوہ لاہورڑ گر اندر ہو گئی ہے وہ ٹیم میں نہیں ہے ٹیمیں ہے فشاور ذل میں ہو گی کرٹے اللہ جو اس پار سپورٹ جا رہا ہوں ملتان سلطان جو اس بار ملتان سمجھ میں سمسلتان کی سپورٹ تک رہے ہوئے اس ہے ملتان سلطان کا جس کو میں نہیں چھاؤ گیا ملتان سلطان کے بہت سارے پیلئرز ہیں اور ہماری ہی ہیں شوہی ملک کیا پیدا ہے تو ان کے نام سے پیغام ہوں شوہی ملک کیا تو غلطی کی بھی رہا تھا کہ کراچی گنگ میں رہنا چھوڑ کرتا تھا وہ کراچی گنگ سچا ہی ایک ہے تو ملتان سلطان گئے خیر بیس شاف لکھ اور ناظرین آپ ہمارے ویورس سے سے ایک فائملی دلخواست ہے کہ آپ ہارے سیرے کو سبسکرائب کردے اور اب یہ ریکویسٹ کرے گا میں نہیں کروں گا میں اسی ہی دفعہ کرچوڑا ہوں بھی یہ کرے گا جی بھائی کلیی رہا رہنگی سبسکرائب کردیں اور زیادہ دین فالوورز رہائیں آپ اور لائک سکلیں شکریہ 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 یہ تو تھے کوورڈیریکٹر آف سپورٹس سوسائیٹی حضیفہ جو کہ ہمیں ایون کے حوالے سے بتا رہے تھے تو اور اور یہ ایون کافی زبردست رہا اور ان نوجوانوں نے جس طریقے سے اس کو ایکزیگیوٹ کیا اور جس طرح سے ارگنائز کیا ان کو سر سلام، ہیٹس آف، تھمز اپ جو بھی ان کو دیا جائے وہ کم ہے یہ بھی ایک ریوارٹ کا حصہ ہے اور سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں اپنے دوست شاروخ و سیم کا جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس ایونٹ کو کور کیا اور ہمارے ویورز تک لے کر آئے تو اس طرح کی ایونٹس ہونے چاہیئے ہر سطح پر، ہر پلیٹفارم پر جہاں جہاں یہ ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں دوسرے سپورٹس کو انکریج کریں ریوائیف کریں یہ ضرورت ہے وقت کی کیونکہ ہمارے پاس جب بڑے ایونٹس ہوتے ہیں جیسے اولمپکس ہوتا ہے یا فوٹبال وڈکب ہوتا فوٹبال وڈکب میں ہماری ٹیم انٹر ہی نہیں ہو پاتی اولمپکس میں بات کریں تو سب سے کم گولڈ میڈل لانے والوں میں ہمارا ملک شامل ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم دوسرے سپورٹس کو انکریج نہیں کر رہے ہیں ہمارے دل و دماغ میں صرف کرکٹ چھائی ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کرکٹ کو آپ ایک طرف کر دیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایکوائلٹی بیسس پہ ایکوال ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر سپورٹس ترقی کرے گا تو ایک صحتمند معاشرہ کھل کر سامنے آئے گا اپنا اور سب کا محمد خیال رکھی گا اللہ حافظ